بی ٹو وی ٹو یہ بی ون وی ون برابر ہوتا ہے بی ٹو وی ٹو کے اور اس سے ریلیٹر ایک پرابلم پڑھتے ہیں اور ایک پرابلم جس کا میں فیڈل سے بھی کروا دیتا ہوں باقی فیڈل میں جو کچھ پرابلمس ہیں بیٹا وہ آپ کے لئے ہومورگ بوں گے تو اس میں پرابلم ہے پیج آپ کو میں بتایا تو فورٹی تری پیج بڑھ بیٹا پیج فورٹی تری ہے کہتے ہیں کئس ہی�ے والوں ڈین ڈی ایم فورٹ گیس ہیوی غلی علی опыт ڈین ڈی ایم فورٹ مطلب گیس ہے جس کا انیشل والیوم ہے ڈین ڈی ایم ی اینیشل والیوم آپ کو دس ڈی ایم.پورٹ کیونے میں یہ تو ڈین ڈی ایم فورٹ اس کے بعد کہتا ہے ٹیمپریٹرز میں ایک زیرو ڈگریسین ڈیگریٹ ہے جو ٹیمپریچر دیا گیا وہ 0 ڈگریشن ڈگریڈ ہے چلو ٹیمپریچر بھی میں لکھ دیتا ہوں ٹیمپریچر اس کا 0 ڈگریشن ڈگریڈ ہے پلس 273 اس کے اندرہ ایڈ کر دیں 273 کیلوین ہو گیا 273 کیلوین ہو گیا جو پریشر دیا گیا ہے انیشن پریشر 2.5 ایٹماسیر جو انیشن پریشر ہے 2.5 ایٹماسیر ہے اور جو فائنل پریشر ہے بی ٹو وہ دیا گیا ہے 2 ایٹماسیر اور جو ٹیمپریچر دیا گیا ہے وہ ہے 273 کیلوین جو فائنل ٹیمپریچر اس کا مطلب ہے انیشن فائنل ٹیمپریچر پرابر ہیں جو ٹیمپریچر کانسن ہے اس کے اندر بیٹا دیکھو ٹیمپریچر تو کانسن ہے اس کے اندر ٹیمپریچر کانسن ہے ٹھیک ہے اور ریلیشنشیپ پریشر والیم کے درمین ہے بیٹا جو ریلیشنشیپ ہے وہ پریشر والیم کے درمین ہے اور آپ کو میرے پر میں فائنل والیو بیٹو نکالنا ہے دیکھو اکارڈین ٹو والسلا بیٹا والسلا کے مطابق پی ون پی ون اس ایکل ٹو پی ٹو وی ٹو دیکھو والسلا کہتا ہے پی ون وی ون کس کے برابر ہے پی ٹو وی ٹو کے برابر ہوتا ہے اب دیکھو آپ کو فائن کرنا ہے وی ٹو آپ کو فائن کرنا ہے فائنل والیوم بیٹا وی ٹو فائن کرنا ہے دیکھو وی ٹو کی ویلیو آپ کو فائن کرنی ہے تو وی ٹو کو فائن کرنے کے لیے کیا ہوگا پی ون پی ون اوپر جائے گا اور جو پی ٹو ہوگا وہ نیچے آ جائے گا دیکھو بیٹا آپ کو وی ٹو میں لوں کرنا ہے تو وی ٹو کے دیکھو اپوزڈ میں وی ٹو کے اپوزڈ میں کیا ہے پی ون وی ون ہے یہ اوپر جائیں گے دونوں اور بیٹو جو گا وہ نیچے آج جائے گا اب ویلیوز پڑ کر دیں بی ون کی ویلیو آپ کو گفن ہے 2.5 اٹمہ سے ہے اچھا بی ون کی ویلیو آپ کو گفن ہے 10 ڈی ایم پڑ اور بیٹو کی ویلیو آپ کو گفن ہے وہ 2 اٹمہ سے ہے تو دیکھو اٹمہ سے ہے اٹمہ سے پہنچن ہوجائے گا اچھا 3 کو آپ 2.5 سے بٹیپلائے کریں گے بیٹا دیکھو تین ہے اس کو ٹو پائنٹ فائی سے پٹکلائے کریں گے تو جعب اگر ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی فائی کو ڈو سے جو ڈیوائٹ کریں گے تو جعب اگر ٹوئلی پائنٹ فائی ٹوئلی پائنٹ فائی مڈا تو پہلے والم گھ ACC پہلے تھا والم تین بیٹا پہلا والم تین تھا اب کیا ہو گیا والم بڑھ گئے والم انگریز ہو گیا چون کیونکہ پریشر می contributors ہوا پہلے پریشر تھا دو پائنٹ فائی اٹمائسیر پیٹا پہلا پریشر دیکھو دو پائنٹ فائی اٹمائسیر ہے اور جو فائنل پریشر دیکھو دو اٹمائسیر ہے اس کا مطلب ہے پریشر ریڈیوز ہوا اور پریشر کے ریڈیوز ہونے سے حوالی میں دیکھو اضافہ ہوگی دو پائنٹ فائی اٹمائسیر ٹھیک ہے اچھا اب ایک پرابلم آپ کو میں فیڈل کی بک سے بھی کروا دیتا ہوں اچھا پیج نمبر ہے ایٹی ٹو پر بیٹی ٹہی ہے بیٹی بی سے اور یہ ہے فیڈل ٹیکس بک سے اور یہ جیسے اچھا دیکھو اس کے اندر کہتا ہے آئیڈل کیس ایک آئیڈل کیس ہے موچ آککیوپائز والیوم ٹری ڈی ایم گود زیرو پانٹ ٹری ڈی ایم گود بیٹا آئیڈل کیس ہے جس کا والیوم کتنا ہے بیون زیرو پانٹ ٹری زیرو ڈی ایم گود ہے یہ اس کا والیوم ہے اور جو پریشر ہے اس کا بیون وہ ہے ون پوائنٹ اینٹ زیرو انٹو ٹین پاور فائیو پاسکل بیٹا یہ پریشر اس کا پاسکل میں اور جو پی ٹو ہے اچھا وہ ہے ون پوائنٹ ون فائیو انٹو ٹین پاور فائیو پاسکل تو آپ اندازہ کریں کہ پریشر ریڈیوس ہوا ہے بیٹا دیکھو پریشر ریڈیوس ہوا ہے ون پوائنٹ اینٹ زیرو انٹو ٹین پاور فائیو ون پوائنٹ ون فائیو انٹو ٹین پاور فائیو اگر ٹین پاور فائیو ٹین پاور فائیو میں کینسل کر دے ہم پھر بھی دیکھو غالب میں کیا ہوئی پریشنل میں کمی ہوئی ہے پریشنل ڈکریز ہو آئے جب پریشنل ڈکریز ہوگا تو غالب کیا ہوگا انکریز ہوگا تو آپ کو وی ٹو میں لنکن ہے فارما سیم لگے گا وی ٹو کا تو بیٹا وی ٹو کس کے برقے لگا پی ون پی ون اپان پی ٹو پی ون پی ون اپان پی ٹو تو آپ دیکھو پی ون کی ویلیو ہے ون پائنٹ ایٹ زیرو انٹو ٹو پاور فائی پاسکل وی ون کی ویلیو ہے 0.300 اپان میں ون پوائنٹ ون فائی انٹو ٹو پاور فائی پاسکل تو یہ دیکھو پاور تو حصے بھی کینسل ہو جائیں گے آپ بتائیں یہ آپس میں کینسل ہو جائیں گے ٹو پاور فائی ٹو پاور فائی میں کینسل ہو جائے گا سمجھے ون پوائنٹ ایٹ زیرو into زیرو پوائنٹ ھری ڈبل زیرو اور ڈیوائیڈ بہئی کریں گے ایسے 1.15 سے پیٹا ون پوائنٹ ون فائی سے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو جو آپ دیکھو زیرو پوائنٹ فور زیرو پوائنٹ فور سکس نائن زیرو پوائنٹ فور سکس نائن ایم نہیں ہو گیا والیوم تو والیوم میں دیکھو اضافہ ہوا والیوم انگریز ہو گیا اچھا ایک اور پوشن ہے دیکھیں اے ٹوئنٹی فائیو ڈگری سے انگریڈ ٹوئنٹی فائیو ڈگری سے انگریڈ پر سوئے ٹوئنٹی فائیو ڈگری سے انگریڈ اور ٹیمپیٹر کو ہم نے کانسل رکھ رہے ہیں کہ ٹیمپیٹر کانسل رہے گا والیزر کے اندر ٹیمپیٹر کوئی چیز نہیں آتی ہے تو ٹوئنٹی فائیو ڈگری سے انگریڈ فائیو ہنڈیڈ سینٹی میٹو کے آف آف ہیلیم گیسی میرد سکس ہندی تار پیشن این ون ٹیم پور آف آکسیجن گیس میرد پور ہنڈی تار پیشن پیٹا یہ دو گیس الگ لگے ایک ہیلیم گیس ہے جس کا حوال میں فائی ہنڈیٹ سیم کس کا ہے اور کتنا پیشن لگا رہی ہے سکس ہندی تار اور دوسرا سلنڈر جو ہے وہ آکسیجن گیس کا ہے جو پیشن لگا رہا ہے فور ہندی تار اور انٹوڈیسٹ ان دونوں کو انٹوڈیسٹ ہوتے ہیں دونوں کو ایک ہی سلنڈر گند ڈال دیتی دونوں گیس کو بیٹا ایک ہی سلنڈر گند ڈال دیتی انٹوڈس ان ٹو ٹی ایم پٹس ٹو ٹی ایم فلاسک فائنڈ اوٹ ریزلٹنگ پریشن اکھا بیٹا جو مکشر ملے گا اس کا ریزلٹنگ پریشن کیا ہوگا دیکھو ایک ہے سلنڈر کے اندر فائنڈیٹ سی ایم پلو بیٹا پانچ سو سی ایم پڑے ہیں کس کے ہیلیم کی اور پریشن کتنا لگا رہی ہے سکس انڈیٹا اس کا پریشن ہے سکس انڈیٹا اچھا دوسری گیس ہے ون ڈی ایم پو آکسیجن کا ہے اور کتنا پریشن لگا رہا ہے اور انڈیٹا یہ دونوں الگ لگیں اب ان کو کیا کر دیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں بیٹا دونوں کو ایک ہی سلنڈ کندر ڈال دیتے ہیں جس کا حوالی میں ٹوٹی ہے اس کے اندرے بھی ہیلیم بھی موجود ہے اور پلس آکسیجن بھی موجود ہے ٹھیک ہے اب بتو ان کا پریشن کیا ہوگا ہیلیم کتنا پریشن لگے گی پریشن آف ہیلیم اور پریشن آف آنسیجن اور ٹوٹرل پریشن نکال مطلب ہیلیم پہلے پریشن لگا رہی تھی سکسن ڈیٹا ٹھیک ہے اور آکسین لگا رہی تھی فورن ڈیٹا جب وہ الگ الگ تھے دونوں اب دونوں کو ایک بڑے سلنڈ کے اندرال دیا جس کا حوالی میں ٹو ڈی ایم بھی اب یہ بتائیں کہ آکسین کتنا پریشن لگائے گی اور ٹوٹرلیم کی طرح پریشن لگائے گی بیٹا یہ ٹریک بھی ہو سکتا ہے دیکھو اس کا حوالی میں ون ڈی ایم بھئی دیکھو اس کا حوالی میں ون ڈی ایم بھئی اب کیا ہو گیا ہے تو والیم ڈبل ہو گیا والیم ڈبل ہونے سے کیا ہوگا پریشن ریڈیوز ہو ہاف پریشن ہاف ہو جائے گا کیوں کہ جب ہم والیم کو ڈبل کرتے ہیں تو پریشن ریڈیوز ہو جاتا ہے ہاف ہو جاتا ہے اس کا پریشن 400 ہے اس کا پریشن ہو جائے گا 200 آگ اس کا وعلیم ہے 500 cm مطلب 0.5 cm 0.5 cm پریشن کا وعلیم ہے 0.5 cm دیکھیں اب 2 ڈی ام بڑھو گئے 0.5 سے بڑھ کر کتنا ہو گئے 2 ڈی ام آپ اندازہ کرنے والی میں کتنا اضافہ ہوا ہے 0.5 کا ڈبل ہوتا ہے 1 دیکھو 0.5 کا جو ڈبل ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے اور 1 کا ڈبل ہوتا ہے 2 اس کا مطلب وعلیم بڑھا ہے 4 ہونا دیکھیں 0.5 ہے نا 0.5 سے 1 ہو گیا ڈبل ہو گیا 1 کا ڈبل ٹو ہو گیا مطلب وعلیم بڑھا ہے 4 ہونا تو پریشن 4 ہونا کم ہو جائے گا جو اس کا پریشن ہوگا وہ 4 ہونا کم ہو جائے گا اس کا مطلب ہے آپ حیثہ کریں گے 600 کو جو 600 ہے تو اس کو 4 سے آپ ڈیوائیڈ کریں گے پیٹا 600 کو آپ ڈیوائیڈ کسے کریں گے 4 سے 4 سے ڈیوائیڈ کر دینا 6 ڈیوائیڈ کو اب آدھا یہ وعلیم کیا ہوگا ٹھیک ہے 6 ڈیوائیڈ کو آپ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 4 سے تو ایک بار لگے گا اس کو ادھا 2 آئے گا 20 ہو جائے گا پانچ بار لگے گا تو 150 ہو جائے گا تو اس کا جو پریشن ہوگا پیٹا 150 ہو جائے گا ہیلیم پریشن 150 لگائیں گی پیٹا ہیلیم کا پریشن کیا ہوگا 150 ہوگا ٹار اور اکسیجن کا پریشن کتنا ہوگا 1 ڈیٹار اور جو ٹوٹل میکشن کا پریشن ہوگا وہ گا 350 ڈیٹار ٹوٹل میکشن کلکلیٹ کر لیتے ہیں ڈیٹا بنا لیتے ہیں یہاں پہ دیکھو ڈیٹا فر آسیجن 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 کیلئے بی ون بیٹا 1 ڈی ایم بڑے آسین کا جو وائلو میں 1 ڈی ایم بڑے اور پریشن اس کا پور انڈیٹ ٹھیک ہے اور فائنل جو وائلو ہے دونوں گشن کا سیم ہے 2 ڈی ایم بڑے کیونکہ دونوں گشن کو ایک گالیکسی سلنڈر میں ڈال دی ہے بیٹا دونوں گشن کو ایک بڑی سلنڈر میں ڈال دی ہے جس کا وائلو میں 2 ڈی ایم بڑے تو وی ٹو جو ہو گیا وہ ہے 2 ڈی ایم بڑے اور میلوں کیا کرنا ہے آپ کو وی ٹو میلوں کرنا ہے ٹھیک ہے اور فارمولا کون سا ہے بیٹا فارمولا ہے P1 V1 is equal to P2 V2 P1 V1 کس کے برابر ہے P2 V2 کے برابر ہے اچھا آپ آپ کو میلوں کیا کرنا ہے P2 بیٹا P2 میلوں کرنا ہے آپ کو تو P1 V1 اوپر جائے گا V2 لیچے آ جائے گا اچھا P1 کی ویلیو وہ رنڈیٹ وی ون کی ویلیو ون ڈی ایم پور ڈی وائیڈ بائی وی ٹو اچھا دیکھو ڈی ایم پور ڈی ایم پور میں کرسل ہو جائے گا ٹور ہنڈڈڈ کو ٹو سے ڈی وائیڈ کرو گے تو جا بائے گا ٹو ہنڈڈڈ تو جو اکسین پریشن لگائے گی پیٹا پریشن آف آکسیجن ٹو ہنڈڈڈ ہو جائے گا اور یہ سائٹ پڑی ہے تو یہاں پہ بنا لیں دے اس کا ڈیٹا ٹو ہنڈڈڈ اب دیکھو ہنڈڈڈ کا والم ہے ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ کو ٹو ہنڈڈ سے ڈی وائیڈ کریں گے ٹو پائنٹ ٹو ٹی ایم پور میں تبدیل کرنے کے لیے کیونکہ فائنل والم آپ کو ٹی ایم پور میں دیا گیا ہے فائنل والم بیٹا ٹی ایم پور میں دیا گیا ہے اس لیے اس کو انیشن والم کو بھی ہنڈی ایم پور میں تبدیل کر دے گے اگر فائنل والم سی ایم سنٹی میڈ پور میں ہوتا تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر فائنل والم ڈی ایم پور کے اندر ہے انیشن والم سنٹی میڈ پور کے اندر ہے اس لیے انپور چینج کا نظر ہو رہی ہے تو وی ون ہو گیا زیرو پائنٹ فائیو ڈی ایم اور جو بی ون ہے انیشن پریشن سکس انڈیٹ اور جو وی ٹو ہے وہ دونوں گرشن کا سیم ہے ٹو ڈی ایم اب آپ کو میلو بن ہے بی ٹو مٹا فارملا یہ ہے بی ٹو بی ون بی ون اپان وی ٹو اچھا آپ ویلیوز بڑھ کر دیں بی ون کی ویلیو سکس انڈیٹ ہے اور وی ون کی ویلیو زیرو پائنٹ فائیو ہے اور وی ٹو ویلیو ٹو ڈی ایم پیٹا یہ بی ون ہے یہ وی ون ہے اور یہ ہے وی ٹو تو ٹو ڈی ایم پور میں کینسل ہو جائے گا یہ اس میں کینسل ہو گیا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں گے سیرو پائنٹ فائی کو آپ ملٹپلائے کریں گے سکس انڈیٹ سے تو جو آپ ہوگا تھری انڈیٹ بیٹا تھو سیرو پائنٹ فائی کو سکس انڈیٹ سے ملٹپلائے کریں گے تو تھری انڈیٹ ڈیوائیڈ بے ٹو تو ون فیفٹی آئے گا یہ کس کا پریشر ہے پریشر آف ہیلیم تو ٹوٹل پریشر کیا ہوگا میٹا ٹوٹل دونوں کا سم ہوگا تو پی ٹوٹل جو ہوگا پریشر آف ہیلیم بلس پریشر آف آکسیجن ون فیفٹی بلس ٹو ہنڈیٹ تری فیفٹی اور یہاں پہ جو فارمڈا اپلا ہے ہوا بیٹا تھا ٹوٹل پریشر آف پارشل پریشر آف پریشر آف پریشر کہتا ہے ٹوٹل پریشر آف دا مکسر جو ٹوٹل پریشر آف مکسر کا اسم آف پارشل پریشر آف آل کیسز پریزیجن دا مکسر مکسر میں جتنی بھی کیسز موجود ہیں اگر ان کی پارشل پریشر آپ کو سم کریں گے تو آپ کو بھی لے گا ٹوٹل پریشر آف دا مکسر تو سمجھیں اس کے اندر کوائل سلا بھی اپلا ہی ہوا ہے اور فائنل ہی جو ہے وہ ڈالٹل سلا بھی اپلا ہی ہوا ہے جو کہتا ہے جو ٹوٹل پریشر مکسر کا ہے وہ سم ہے کہ اس کا پارشل پریشر کا پارشل پریشر کا آپ نے سم کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر سلنڈر کے اندر دونوں کے سسز موجود ہیں اس کے اندر لیلیم بھی موجود ہے جو پریشر لگا رہی ون فیوٹی اور ایکسیزن موجودہ جو پریشر لگا رہی جبکہ ان کا انیشن پریشر تھا اس لیے کہ والم چیچ ہو گیا والم کیا ہو گیا چیچ ہو گیا والم پلے ویون تھا اس کا ون ڈیم spiritually اس لیے پریشر میں کمی آئی ہے پریشر ریڈیوس ہو گیا والم ڈبل ہو گیا اور پریشر ریڈیوس ہو گیا اور والم اس کا چار گناہ بڑائے پیٹا 40았د والم بڑائے کیونکہ زیرو پائنٹ فائی سے فٹو ٹیم ملو ہے تو پریشر اس کا چار گناہ کم ہو گیا اور دونوں کو ہم نے سم کر دیا تو جواب ہوگی ہے ٹوٹل پریشر جواب ہے ہاں اب آتے ہیں گرافیکل ریپریزنٹیشن بیٹا گراف کے ذریعے آپ کو اس کو کس طرح ریپریزنٹ کریں گے دیکھو گرافیکل ریپریزنٹیشن آف مالسلا کو گراف کے ذریعے کس طرح شروع کریں گے دیکھو اس سے پھر ہم نے کل ہم نے پڑھا تھا ایک ہیپو تھیڈیکل ویلیوز ہم نے لی دی بیٹا ہیپو تھیڈیکل ویلیوز لی تھی پریشر والیوم کے اگر انہیں کی گراف بننا لیں پریشر ایٹم آسن میں لیا تھا اور والیوم کس میں لیا تھا ہم نے ڈی ایم پڑھ کے اندر اور کچھ ہائپو تھیڈیکل ویلیوز ہم نے لی دی ٹھیک ہے پریشر والم کی پریشر اور والم کی کچھ ویلیوز بیٹا ہم نے لی دی اچھا پریشر رکھا تھا ہم نے اور والیوم رکھا تھا ایٹھ ڈی ایم پڑھ ایسے سپوز کر کے رکی نہیں اب ہم پریشر کو ڈبل کرتے ہی جب ہم پریشر کو ڈبل کرتے تھے والیوم لیڈیس تو ہاپ والیوم ہاپ ہو جاتا ہی دیکھو وار ناٹر 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 وار ن کی ویلیوز کا پیٹا پریشن اور والیوم کی ویلیوز کا گراب بنا لیتے ہیں یہاں پہ رکھتے ہیں پریشن اینٹمہ سر کے اندر اور یہاں پہ لگتے ہیں والیوم ایک ایک ایکسس پہ اور یہ کیا ہے وائی ایکسس پہ ایک ایکسس پہ پریشن اور وائی ایکسس پہ والیوم اب ان کا گراب بناتے ہیں اب ویلیوز ہم رکھ لیتے ہیں اس کی پریشن کی ویلیوز کون سی ہیں ملپس ون ہے دو ہے پور ہے اور ایٹ یہ بھی ٹپلیشن کی ویلیوز ہیں ون فور اور ایٹ یہی ہے نا پریشن کی ویلیوز ون ہے فور ہے ایٹ اور والیوم کی ویلیوز بھی ہوئی ہیں ون ٹو فور اور ایٹ اب ان پوائنٹس کو آپ ملاتے جائیں اب دیکھو پریشن ہے ون اور والیوم ہے ایٹ بیٹا پریشن ون ہے پریشن ون اٹمہ سرے تو والیوم کتنا ہے ایٹ ہے پریشن ون اٹمہ سر والیوم ہے ایٹ دیکھ جہاں پہ رکھو پریشن دیکھو ون ہے اور والیوم ہے ایٹ اچھا پریشن ہے ٹو پریشن ٹو ہے اور والیوم ہے فور اچھا پریشن ٹو ہے بیٹا پریشن ٹو اور والیوم فور پریشن سے ٹو اور والیوم سے فور اچھا پریشن ہے دیکھو فور ہے بیٹا پریشن فور ہے اور والیوم ٹھیک ہے اچھا پریشن ہے ایٹ پریشن ہے ایٹ ہے والیوم ہے ون اب ان لائن پوائنٹس کو ملائیں گے آپ لوگ اس طرح کی قرب آئی ہے بیٹا اس طرح کی قرب آگئی ہے اس طرح کی قرب آئی ہے یہ اس طرح لائن نہیں ہے نا لائن نا لائن پھر报 بیٹا اس طرح لائن پھر پیٹا چلائے نہیں مجھ سے ہائپر بولا اسی کرب کو کتر ہائپر بولا مگر تھوڑی مجھ سے بنی نہیں ہے سہی طریقے سے ایسی کرب کرب تقریبا اس طرح کی بن جاتی ہے ایسی کرب پی اور وی کے درمی پیٹا اس طرح کی کرب بن دی اچھا اب دیکھو یہ کرب بن یہ 0 ڈگری سین ڈگریڈ بھی ڈیمپریچر ہے 0 ڈڈگری سین ڈگریڈ بطلب کانسن ڈیمپریچر ہے ڈیمپریچر کیا رکھا ہم نے کانسن ڈیمپریچر ہے تو اس کرب کو ہم کہتے ہیں آئیسو ڈیمپریچر ہے ڈیمپریچر ہے ڈیمپریچر ہے آئیسو کا مطلب ہوتا ہے بیٹا سیم تھرم کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ دیکھو آئیسو کا مطلب ہے سیم اور تھرم کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ تو ٹیمپریچر سیم رہے گا ٹیمپریچر کانسن رہے گا تو 0 ڈگری سین ڈیمپریچر کو یہ کرب بنی ہے اس کرب کو پہ دے ہم آئیسو تھے یہ اسٹرل آئی نہیں ہے ٹک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر بولا اب دیکھو دوسرا ہے یہ پریشر اور یہ والیوم تو ایک کرب بنی ہے اس طرح کی ٹیمپریچر 0 ڈگری سین ڈگیٹ پر وہ ہی آئیسو تھرم کہہ رہے گی اس کو ہم کہیں گے آئیسو تھرم اگر یہ سیم ایکسپریمنٹ آپ کریں ٹوئنٹی فائیو ڈگری سین ڈگیٹ پر ٹکٹہ ٹوئنٹی فائیو ڈگری سین ڈگیٹ پر جو کروائے گی مگر ٹوئنٹی فائیو ڈگری سین ڈگیٹ پر ہوگا کیا جب ٹیمپریچر کو ہم بڑھاتے ہیں والیوم بڑھ جاتا ہے پیٹا جب ہم ٹیمپریچر کو بڑھاتے ہیں تو والیوم کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے ٹیمپریچر بڑھانے سے والیوم بڑھے گا اور یہ کرب جو ہوگی وہ اس طرح کی کیا ہے جنہیں دونوں ایکسس سے دور ہو جائے گی تو ٹیمپریچر ٹوئنٹی فائیو ڈگری سین ڈگیٹ پر اسے کروائے گی مگر وہ والیوم سے دور ہو جائے گی اور پیشن ایکسس سے بھی دور ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر یہ سیم ایکسپریمنٹ آپ کو فارم کرتے ہیں فیفٹی ڈگری سین ڈگیٹ پر تو بیٹا کرب اس طرح کیا آئے گی یہ ڈی ون یہ ڈی ٹو یہ ڈی ٹری اس کا مطلب ہے جس سے ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو والیوم میں اضافہ ہو جائے گی اور یہ جو کرو بنتی ہے یہ والیوم اور پریشن ایکسس سے دور ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے جتنا لو ڈ ٹیمپریچر ہوگا اتنی یہ جو کرو ہوں کی نزدیک ہوں پریشن اور والیوم ایکسس سے قریب ہوگا جتنا ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا جکو جتنا ٹیمپریچر پڑھئے گا تو یہ کرو کیا ہوگی دور ہوں اس کا مطلب ہے یہ اب نے تین ایکسپریمنٹ کی ہیں مطلب یہ 0 ڈگری سنٹی ایکسپرمنٹ کیا ہم نے ، یہ 25 ڈگری سنٹی ایکسپرمنٹ کیا اور یہ 50 ڈگری سنٹی ایکسپرمنٹ کیا مطلب تین ایکسپرمنٹ کی رزرٹس، کرو بیسی آئیے، کرو سیم آئیے مگر وہ وہ وامے ایکسز سے دور ہو رہی ہے، والم اور ڈیپریچر ایکسز سے کیا ہن وہ دور ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے دی تری پہ جو ڈیپریچر ہیں وہ بیٹا زیادہ ہے تیٹو سی تیمپریچر جو اببردد اگر آپ سے تیمپریچر نہیں دی اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں پر تیمپریچر زیادہ ہے جو ایکسوا لوگوں سے دور ہے جو لوگوں سے کیا دور ہے جو گرا بنائے وہاں پر تیمپریچر زیادہ ہوا وہاں پر تیمپریچر کیا ہوگا زیادہ ہوا اس لیے یہ جو کرو بن گئی ہے وہ والم ایکسس سے دور ہوگی والم اور پریشن ایکسس دونوں سے دور ہوگی اس کا مطلب ہے جتنا ٹیمپرچر بڑھتا جائے گا یہ جو کر بنے گی وہ دونوں ایکسس سے دور ہو جائے گی کیونکہ ہائی ٹیمپرچر پہ والم زیادہ ہوتا ہے اس لیے بی اور وی کا پرڈک بھی زیادہ ہو جاتا ہے بی اور وی کا پرڈک بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ جو کر بنے گی وہ دونوں ایکسس سے دور ہو جائے گی اور جتنا لو ٹیمپریچر ہو گا جتنا ٹیمپریچر لو ہو گا تو یہ کرو کیا ہوگی والیوم اور پریشر کے نزدیک ہوگی حدیقت اور کم کر رہیں گے تو یہ قریب آ جائے گا اچھا اب آتے ہیں گرافت دوسرا بنا دے جاؤں ٹھیک ہے پیٹا یہ ڈیفرنٹ ٹیمبریچر بھی ہے دیکھو یہ ڈیفرنٹ ٹیمبریچر بھی ہے اب آتی گراف بیٹوین وی اینڈ ورن اپن بی وی اینڈ ورن اپن بی والیوم غور ریسی پروکرام دا پریشر اس کو بتا ہے ریسی پروکرام دا پریشر یا بی اینڈ ورن اپن بی بی اور ورن اپن بی کتری منی پی پی اور ون پان پی کے در میں یا پی اور ون پان پی کے در میں یہ گراف ہے اسٹریلائن یہ گراف کیا ہوگا پیٹا یہ گراف اسٹریلائن میں ہوگا گراف کیا ہوگا اسٹریلائن میں ہوگا دیکھو کس طرح کیونکہ جو وائلوم ہے وہ پریشر کے تو انورسلی پروپرشنل ہے وائلوم اور پریشر کا ریلیشنشپ تو انورسل ہے مگر وائلوم اور ون پان پی کا جو ریلیشنشپ ہے وہ ڈریکٹ ہوتا ہے دیکھو پیٹا وائلوم اور پریشر کا ریلیشنشپ تو انورسل ہے وی اور پی کا ریلیشنشپ انورسل ہے مگر وی اور ون پان پی کا جو ریلیشنشپ ہے وہ ڈریکٹ ہے پیٹا دیکھو وی اور ون پان پی کی ویلیوم نہیں لی ہے ون ڈیوائیڈ بائی پی کی ویلیوم نہیں لی ہے تو ان کا جو گرام بنے گا وہ اسٹری لائل میں بنے گا دیکھو V لیتے ہیں والیوم اس کے بعد پریشر کی ویلیو لیتے ہیں اس کے بعد لیتے ہیں V ون اپ پان پی کی ویلیو ون اپ پان پی کی ویلیو لیتے ہیں اور ان کے درمین گرام بناتے ہیں والیوم ایٹ رکھامنے پریشر ہے ون اچھا اب پریشر کو ڈبل کر دیں والیوم ہو جائے گا فور پریشر کو ڈبل کر دیتے ہیں فور والیوم ہو جائے گا ٹو پریشر کو ڈبل کر دیتے ہیں ایٹ والیوم ہو گیا ون کیونکہ پریشر کو بڑھانے سے والیوم ہے تجھے نہیں آ جاتی ہے پیٹا پریشر کو ڈبل کرنے سے والیوم کیا ہو جاتا ہے کیونکہ پریشر کو ڈبل کرنے سے والیوم آف ہو جاتا ہے اب لیتے ہیں ون اپ پان پی کی ویلیو پیٹا جو گراف ہوتا ہے ڈیوائیڈ 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 کر رہے ہیں ڈیوائیڈ 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 ڈیوائی بھی ایک ویلو ہے یہ بیٹا بھی ایک ویلو ہے اور یہ ون اپن پی کی ویلو ہے والیوم کی ویلو کیا ہے 1 ہے 2 ہے 4 ہے 8 اور ون اپن پی کی ویلو کون سی ہے دیکھو ون اپن پی کی ویلو سب سے بڑی جو ہے چھوٹی ویلو ہے 0.125 ہے پیٹا جو اس کی چھوٹی ویلو ہے نا دیکھو وہ کیا ہے 0.125 جو چھوٹی ویلو اس کی ہے 0.125 ہے اس کے بعد 0.25 اچھا اس کے بعد 0.5 اس کے بعد 1 تو ون اپن پی کی جو بڑی ویلو ہم نے رکھی ہے 1 ہے اور چھوٹی ویلو کیا 0.125 ہے کیونکہ کراف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے چھوٹی ویلو یہ ہے اور بڑی ویلو اس کی یہ ہے ٹھیک ہے اب ان کو ملاتے جائیں اب دیکھو ملانا کس کو ہے اچھا والیوم کی ویلو ایٹ اور پھر ون اپن پی کی ویلو ایٹ ان کو آپ سے ملانا ہے بیٹا دیکھو وی کی ویلو ایٹ اور ون اپن پی کی ویلو ایٹ ان کو آپ سے ملانا ہے دیکھو یہ ایٹ ہے ایٹ اور ون کو آپ سے ملانا ہے دیکھو یہ ون اور یہ ایٹ یہاں پہ پوائنٹ آئے گی ٹھیک ہے اچھا اب پوائنٹ فائیو اور فور کو ملائیں یہ دوسری لائن آئے گی اچھا اس کے بعد پوائنٹ ٹو فائیو کو دور سے ملانا دیں پوائنٹ ون ٹو فائیو کو اس کے ساتھ ملانا دیں اب دیکھو اب لائن کھینچ لیں تو جواب ایگا اسٹری لائن آئے گی دیکھو بیٹا اسٹری لائن آئے گا یہ جو لائن آ رہی ہے اسٹری لائن آ رہی ہے کس کے درے میں بی اور ون اپن پی کے درے میں بی اور ون اپن پی کے درے میں جو گراف ہے اسٹری لائن آئے گا یا جو گراف آپ بناوگے کس کے درے میں بی اور ون اپن بی کے درے میں بی اور ون اپن بی یہ بی اسٹری لائن آئے گا یہ میڈا گراف اسٹری لائن میں آئے گا ٹھیک ہے اس کے درے میں بی اور ون اپن بی مطلب بی اور ون اپن بی کے درے میں بی گراف اسٹری لائن میں آئے گا بی اور ون اپن بی کے درے میں بی گراف کیا ہے اسٹری لائن میں کیونکہ ان کا ریلیشنشپ ڈاریک ہوتا ہے بی اور ون اپن بی کے درے میں بی اور ون اپن بی کے درے میں جو بیٹا گراف بنتا ہے وہ اسٹری لائن میں آئے گا اچھا اب آتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیمپریچر پہ یہ گراف کیس طرح بنے گا ڈیفرنٹ ڈیمپریچر پہ بیٹا گراف یہ بنے گا دیکھو ورن پان ورن پان بھی اور یہ پیریشن دیکھو یہ زیرو ڈیگریس انڈگریٹ پہ یہ زیرو ڈیگریس انڈگریٹ پہ گراف بنائے اب آتے ہیں اگر گراف بن جائے ٹوئنٹی فائیو ڈیگریس انڈگریٹ پہ دوسرا ہو اچھا فیفٹی ڈیگریس انڈگریٹ پہ گرافیس طرح بنے گا آپ تو اسٹری لینڈ میں آ رہے گرافیس اسٹری لینڈ میں آ رہے مگر وہ کس کے قریب آ رہے پریشر کے قریب کیونکہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے دیکھو ٹیمپریچر جب بڑھتا ہے تو پریشر بھی بڑھتا ہے اور والم بھی بڑھتا ہے پریشر بھی بڑھے گا اور ساتھ میں کیا ہوگا والم بھی بڑھے گا مگر یہاں پہ والم کس کی ویلو کیا لے رہے ونہ پان وی لے رہے بیٹا والم کی ویلو بھی بڑھے گی اور پریشر کی ویلو بھی بڑھے گی مگر یہاں پہ ویلو کیا لے رہے ونہ پان وی کی لے رہے جب بڑی ویلو کو ونہ پان وی سے ڈیوائیڈ کریں تو جواب چھوٹا ہو جائے گا اس لئے یہ ونہ پان وی سے گراب جو لائنوں کی دور ہو جائے گی اور کس کے قریب آجائے گی پریشر کے قریب آجائے گی دیکھو جب ہم تیمپرچر کو بڑھاتے ہیں تو بیٹا والیو میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور جب والیو میں اضافہ ہوا تو ون اپ آن بی کے پرلی چھوٹی ہو جائے گی اور یہ لائن کس کی طرف جائے گی پریشر کی طرف جائے گی اگر ہم گراف اس طرح بنائیں گے ہاں سپوز کہتا ہے یہ گراف بنا ہوا ہے یہ گراف جیسے بنا ہوا ہے ون اپ آن بی اور بی کے درمین اچھا دوسرے یہ بنا لے دیں ون اپ آن بی اور وی کے درمین بیٹا یہ ون اپ آن بی ہے اور یہ وی اس کے درمین گراف بنا لے دیں دیکھیں یہ اسٹلین آگیا زیرو ڈگری سینٹر گیٹ بر ڈی ون بی اگر یہ ہی ایکسپریمنٹ اب ڈوینٹی فائیو ڈگری سینٹر پر پرفارم کریں گے تو وہ لائن کہاں ہوگی بیٹا دیکھو جب ٹیمپریچر ٹوینٹی فائیو ڈگری سینٹر بطلب تیمپریچر بڑھے گا ٹھیک ہے ٹیمپریچر بڑھے گا تو والیم بڑھے گا ٹیمپریچر بڑھنے سے والیم بڑھے گا ٹھیک ہے اور پریشر بھی بڑھے گا ساتھ میں تو ون اپ آن بی کے ویلے چھوٹی ہو جائے گی کیونکہ وہ اپ آن میں ہے یہ کیا ہے اپ آن میں ہے یہ ریسی پروکل ہے جب پریشر کی ویلے بڑھے گی تو ون اپ پ آن بی کیوری چھوٹی ہو جائے گی اور گراف کسر کے درف جائے گا والیم کی درف جائے گا گراف جائے گا والیم کی درف اس طرح دنچ اپ ٹوینٹی فائیو ڈگری شیر رگ سے پر پر اس طرح لائن آئی گی اس طرح لائن آئی گا آئے گا اس طرح لائن آئے گا مگر کون سے ایکسز کے زیادہ Airlines جائے گا وہ والیم کے زیادہ Airlines جائے گا کیوں کیونکہ والیم انمرس میں نہیں ہے انورس میں پریشر ہے اور یہاں پہ دیکھو والو انورس میں تھا اس لئے والو ایکسز سے دور ہویا اور وہ کس کی طرح جڑا ہے پریشر کی ایکسز کی طرح جڑا ہے تو آپ دیکھو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا یہاں پہ وان اپن پی لے رہے ہیں یہاں پہ کیا لے رہے ہیں وان اپن پی ٹھیک ہے اور والو لے رہے ہیں تو جب temperature بڑھے گا تو یہ گراف کس کی طرح جائے گا کیونکہ temperature بڑھنے سے والو مڑھے گا تو یہ والم کی طرف جائے گا اور یہاں پہ کیا لے رہے ہیں ون اپن وی لے رہے ہیں جب والم کی ویلی بڑھے گی بیٹا والم کی ویلی بڑھے گی والم کی ویلی بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے ون اپن پی کا جواب چھوٹا ہو جائے گا تو یہ گراف لیا لائن کس کے طرف جائے گی پریشر کی طرف جائے گی کس کے طرف جائے گی تو وہ پریشر کی طرف اچھا اب ایک گراف اور ہے جو ہے پریشر اور پی وی کے طرف میں واقتے گراب ہے پی اور و کا پرادکٹ دیکھو یہ پریشر ہے اور یہ ہے پیو پرابر ہوتا ہے کہ پیو پرابر ہوتا ہے یہ کسی بھی پیو کنسل ہوتا ہے دیکھو تمام پر جو مدیش ہوتا ہے کہ پیو ٹھیک ہے اب تو لائن کے آئے گی اس طرح آئے گی اس طرح آئے گی اس طرح لائن آتی ہے بتا کیوں اب دیکھو وی پریشل اور یہ وی والیوم پریشل ون اٹمہ سیر ہے والیوم ہے ایٹ پریشل کو اٹمہ سیر کر دیں وی والیوم جگہ فور پریشل کو فور اٹمہ سیر کردیں vocalی وجگہ دو پریشل کو ڈبر کردیں ایٹ کردیں والیوم جگہ اب بی اور بی کا پھرڈک نکالیں بیٹا بی انٹو بی ون انٹو ایٹ ایٹ ٹو انٹو فور تو کو فور سی ملیپ عیسل کردیں ٹو اور فور کو ملکلہ دیں تب ہی ایٹ فور کو ٹو سی ملیپ 활ع کریں گے تو بھی ایٹ کو ون سے مٹھپلائے کریں گے تو ابھی کی Turkey ا환گرہ اس کا مطلب مر ایکaguی رہے بھی رہن رکھ دیں کہ ٹو رہے بھی رکھ دیں ھم رسول فو رکھ عادت ہے جب بالاعت ہے تو بھی بہ associatedogie بات ہے اس کا مطلب ہے ہے horror یہ نا جس کا مطلب بریشار بڑھ رہا ہے بیٹا انکریز ہو رہے مگر بی اور وی کا پورڈک کیا ہے نا جو شو کرتا ڈر ہو جب کیس آئیڈل ہی ہوتی ہے تو غیس آئیڈل ہوتی ہے جب اگر ایک اپورڈک بیٹا منص آتا ہے ڈر ہو گی جب غیس نان آئیڈل ہو گے اور بی اور اپورڈک toes نہیں نہیں رہے گا پیٹا کانسل نہیں رہے گا جس کے اندر ویریشن آتی ہے جب گیس نان آئیڈل بھی ایسیو کر گی ہے گیس جب آئیڈل بھی ایسیو کرے گی تو پی اور وی کب کیا ہوگا پڑھ کانسل ہوں ہاں اب دیکھو ٹیمپریچر سپورز کتے ہیں یہ زیلو ڈیگریسی انگیڈ کرے گا پیٹا ٹیمپریچر زیلو ڈیگریسی انگیڈ کرے گا اگر ٹیمپریچر ہم بڑھائیں گے تو پی اور وی کب بڑھ جائے گا کیونکہ ٹیمپریچر بڑھائیں گے ٹیمپریچر کو انکریز کریں گے ٹیمپریچر کو انکریز کرنے سے والیو میں اضافہ ہوگا پیٹا ٹیمپریچر جب ہم آئے رکھیں گے تو والیو میں بھی کیا ہوگا اضافہ ہوگا تو پی اور وی کا بڑھ بڑھے گا اتنا نہیں رہے گا جتنا پہلے تھا اگر ٹیمپریچر ہم بڑھائیں گے تو پی اور وی کا بڑھتا جائے گا یہ سپتے زیرو ڈگری سنگیرٹ پر ہے اگر سپوز قطعہ اپنا اپنا اعلوم کریں گے یہ پریشر ہے اور یہ پی وی تو یہ زیرو ڈگری سنگیرٹ پر ہے پی اگر کانس نا ہے مگر زیرو ڈگری سنگیرٹ پر اچھا یہ ٹوئنٹی فائی ڈگری سنگیرٹ پر یہ کس پہ پیوٹی ڈگری سنگیرٹ پر ہے اچھا ٹوڑی لائن سیدھی نہیں آئی تھی دمیٹر ٹوئنٹی فائی ڈگری سنگیرٹ پر زیرو ڈگری سنگیرٹ پر یہ ہے بی وی کا پڑھنٹی ٹوئنٹی فائی ڈگری سنگیرٹ پر پڑھے گا ٹوئنٹی ڈگری سنگیرٹ پر اور پڑھ جائے گا ٹی ون ٹی ٹو ٹی اس کا مطلب ہے ٹی ٹی ٹوئنٹی پر پوڈکٹ زیادہ ہوگا جتنا ہائ اٹمریچر اتنا بھی اور وی کا پڑھ جائے گا اس کا مطلب ہے B we کا جو پوڈکٹ ہے کانسٹھ لائے گا fal iron ٹمکہر بڑھائیں گے پی اور وی کا پڑھ جائے گا جتنا ہائی ٹی پوڈکٹ ہی لاتنا bree اور وی کا پی جائے گا پانسٹھ لائے گا مطلب گیس کیا ہے آئیڈل ہے گیس کیا ہے جب گیس آئیڈل بی ایف کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا پی اور وی کپڑڈ جاؤں کا خاص ہو اس کے لیے آئیڈل گیس کیلئے اچھا دیکھو یہ گرافیکلی پیٹا ریپریزنٹیشن ہے گرافیکلی ایکسپلینشن آف دہ بوائل سرہ کہتا ہے پرٹیکلر اماؤنٹ آف دہ گیس اگر گیس کم پرٹیکلر اماؤنٹ لیتے ہیں کیونکہ اماؤنٹ تو گیس کا کانسنڈ ہوتا ہے والس لیکن اندر جو گیس کا ماؤنٹ آ وہ کانسنڈ ہے اور ٹیمپریچر کونٹس آئے زیرو ڈگری سینڈیگریڈ پیٹا زیرو ڈگری سینڈیگریڈ اور اس کو سلنڈر کے اندر بند کر دیں پسٹن بھی لگاؤ گا جب پریشور کو آپ ویری کریں گے پریشور کو آپ کیا کریں گے چینج کریں گے تو والم بھی چینج ہو جائے گا زیار پریشور کو چینج کرنے سے والم تو چینج ہوتا ہے انکریز اندہ پریشور قوشنگریز اندہ پریشور کو انکریز کریں گے والم ٹکریز ہو جائے گا میٹا پریشور کو انکریز کرتے ہیں کے لیم بال پریشور کو کہاں پہ رکھتے ہیں اکس اکسس پہ اور والم کو رکھتے ہیں وائے ایکسس پہ آرڈریٹ ایکسس پہ تو کرو جو ملے گی وہ یہ اس طرح کی ملے گی بیٹا اس طرح کی کرو ملے گی ہم میری ٹھیک ہے ایسی کرو جو پڑھ کر رہے تھے اس کرو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ ٹیمریچر کانسٹن ہے بیٹا ٹیمریچر کیا ہے کانسٹن ہے آئیسو کا مطلب ہے سیم تھرم کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ مطلب کانسٹن ٹیمریچر اگر یہ سیم ایکسپیرمنٹ ٹوئنٹی فائو ڈگری سینرگر پر کریں گے بیٹا سیم ایکسپیرمنٹ ٹوئنٹی فائو ڈگری سینرگر پر کریں گے تو کیا ہوگا اگر پریشر والم کی ویلیو میں چینجنگ آئے گی جاہر پریشر والم کی ویلیو میں تو چینجنگ آئے گی اور جو آئیسو تھرم بنے گی یہ دور ہو جائے گی کہاں سے دور ہو گی دونوں ایکسز سے دور ہو جائے گی مطلب یہ دیکھو جو ابھی میں آپ کو پڑھا رہا تھا یہ دیکھو بیٹا یہ دی ون پر ہے یہ دی ون پر یہ دی ٹو پر یہ دی تری پر ٹیک ہے یہ زیرو ڈگریشن ڈگریڈ ہے یہ ٹونٹی فائی ڈگریشن ڈگریڈ ہے یہ فیوٹی ڈگریشن ڈگریڈ ہے تو جیسے ٹیمپرچر بڑھتا جائے گا تو یہ جو کر بنتی ہے جو آئیسو ترم کی کر بنتی جائے بنے گی وہ کیا ہوتی جائے گی دونوں ایکسز سے دور ہو جائے گی ٹیمپرچر بڑھنے سے ٹیک ہے آپ ریزن کیا بتا رہے ہیں ہائی ٹیمپرچر پہ والیوم آف دا گیس جب ہم انکریز کریں گے ٹیمپرچر کو ٹیک ہے اور ٹیمپرچر کو مکانس رکھیں گے ٹیمپرچر کو بیٹا انکریز کر دیتی اور اس کے بعد مطلب پہلے ایک ٹیمپرچر زیرو ڈگری سیڈی پر ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور پھر ٹوئنٹی فائی ڈگری سیڈی پر ایکسپریمنٹ کرتے ہیں پھر پھر فیفٹی ڈگری سیڈی پر ایکسپریمنٹ کریں گے تو جو آنسو ترم کرب آئے گی بیٹا وہ آئے کے تو سیمیلر ٹائپ کی آئے گی ٹائپ سیمیلر ہوگی مگر وہ دونوں ایکسس سے دور ہو جائے گی دیکھو ایک جیسے کرب بنی ہے مگر وہ دونوں ایکسس سے دیکھو دور ہو رہی ہے اچھا دوسرا گرہ پھگرم بنا دیں ورن پان وی آن ایکسسس بیٹا ورن پان وی آن ایکسسس پریشر آن دہ وائے ایکسس اسٹری لائن میں لے گا جو گراف آئے گا بیٹا اسٹری لائن میں گراف کیا ہے اسٹری لائن میں دی ون پہ زیرو ڈگری سینٹگریٹ پہ ٹائپ ڈگری سینٹگریٹ پہ اور یہ کہہ رہے ٹیوٹی ڈگری سینٹگریٹ پہ اسٹری لائن آئیے پریشر اور انورس آدھا وائیوں پیٹا پریشر اور انورس آدھا وائیوں انورس کا مطلب ہے ورن پان وی آٹ ڈائریکٹ لی پروپورشنل ٹو ایچ لیتر یہ آپس کے آپس میں ان کا رلیشنٹ ڈائریکٹ ہے کس کا آپس میں رلیشنٹ ڈائریکٹ ہے پریشر اور ورن پان وی کے درے میں پریشر اور ورن پان وی کا جو رلیشنٹشپ ہے ڈائریکٹ ہے تب بھی تو اسٹری لائن میں ایک کراحہ پایا ہے مگر رلیشنٹشپ کس کا ہے پریشر اور ورن پان وی کے درے میں ہے دس اسٹری لائن پریشر جب پریشر کیا ہوگا زیرو کیا ہوگا تو والم کیا ہوگا پیٹا ہائی ہوگا والم کیا ہوگا جب پریشر زیرو کی گلوز ہوگا تو والم کیا ہوگا ہائی ہوگا انورس اس کا جو انورس ہوگا اس کا انورس اس کا بیٹا انورس ہائی ویڈیو کا جو انورس ہوگا وہ بھی کلوز تو زیرو ہوگا وہ بھی کیا ہوگا جب پریشر زیرو کا قریب ہے تو ون آپ پان وی کا جواب بیٹا والم کی ویلو ہائی ہوگی ہائی ویلو کا جب ہم انورس نکالتے ہیں تو وہ بی زیرو کے کلوز آتا ہے بڑی ویلو ہے جب اس کو ہم انورس نکالتے ہیں تو وہ انسر بھی کیا ہوگا زیرو کے کلوز آ جائے گا سپوز کہتے ہیں ون تھاؤزن کا جب ہم انورس نکالیں گے تو وہ ہوگا پوائنٹ زیرو زیرو ون پوائنٹ زیرو زیرو ون کا مطلب وہ زیرو کی کلوز ہو جائے گا اس طرح جب ہم انورس تیمپریچر کو انگریز کریں گے اب دا سیمیز تیمپریچر بڑھائیں گے تی ون سے تی ٹو تک اور اس کے بعد اس کو کانس رکھیں گے تی ٹو پر اس کو کانس رکھیں گے تو پریشر میں بھی چینجیگ آئے گی ویلو میں بھی چینجیگ آئے گی پیٹا پریشر بھی چینج ہوگا اور والم بھی چینج ہو جائے گا باتی آنیں گے گئے اس کے لئے mammug اور component پ скорفیر پر ایکس کے لئے ہو پھر پٹر پرک سی اسے کی زیادہ Πرسج کی زیادہ کران کو تک کس فرق سی دیدے لوگ اور کوئی تو دوڈ پر ایکس کے زیادہ کرانے میں موسیقی 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 پی وی سی کروkkے ہے ویٹا پی وی سی کروkkے کانصر والڈی ہے ایٹھ ہائیر کنس تیمبریچر خیر کنس Upper temperature values انڈریز، ہائیر کنس تیمبریچر پہ ایک ٹین ٹین پر ایک ٹین جیفری سلید ایک ٹین ٹین پر ایکبٹی ٹین دیمکرل کردیں مختلف ٹین مختلف ٹین ٹین پر ایکسپریمنٹ کردیں ٹین پر کو ہوسک کونکز بطلب پہلے 0 ڈیگری dsq پہ temperature کو console رہکے experiment کرتے ہیں پھر 25 ڈیگری dsq پہ temperature کو console رگے experiment کرتے ہیں اور پہ 58 ڈیگری dsq پہ temperature کو console رکھ کر experiment کرتے ہیں دیسرہ تو کیا کہتا ہے وہ تم قیمچ پہ پیv کے draghi를 پروڈیشر پہetztachsen changing时 پیو اور وی کا پروڈک بھی بڑھے گا پی اور وی کا پروڈک بھی بڑھے گا پیو اور وی کی value cancel یہ چیز پیو پیو چیزم مدد ہیں جس سے پہلے پی اور وی کپ روڈ آٹھ ہارا تھا سنو ڈگری سنی پر سببز کرتے ہیں تو ٹرن ٹرین پر پی اور وی کپ روڈ دست آ جائے گا یا بارہ آ جائے گا ٹرین پر پی اور وی کپ روڈ دیو گوز سے بھی زیادہ آ جائے گا وہ کا کسن گھر ویڈ اس کی بڑھ جائے گی انگریز زندہ والیو میں اضافہ ہو جاتا ہے مگر بی بی کا جواب جو رہے گا وہ کس رہے گا ٹرین پی آلیسٹری لائن ملتی ہے جو پیرلل ہوگی کس کی پریشر ایکسز کے پیٹا یہ لائن کیا پیرلل ہے پریشر ایکسز کے ٹھیک ہے اور جو ڈسکرائب کرتی ہے کس کو نان آئیڈل بیویر آتا گیس ہے گیسز کا جو نان آئیڈل بیویر ہے اچھا اسی مطلب گیسز کا جو نان آئیڈل بیویر ہے اس کو سمجھنے میں ہیلپ ہوگی یہ آئیڈل بیویر ہے بیٹا یہ کیا ہے یہ آئیڈل بیویر ہے جب نان آئیڈل بیویر ہوگی تو اس کا بیویر ٹرین ڈیفرنٹ ہوگی پیٹا جو نان آئیڈل بیویر کیا ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا اور باقی انشاءالکل پڑھ لیں گے نان آئیڈل ہوگی مزقت بیویر ہے جو بیویر ہے جو بیویر ہے جو بیوی mرم موسیقی موسیقی موسیقی